السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو زندگی اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے اور اللہ کی امانت کو اللہ کے حکموں پر ہم نے گزارنا چاہیے دوگو جب تک ہم اپنے زندگی کے بارے میں اپنے دل میں ہوپ نہیں پیدا کرتے ہوپ ہوپ کسے کہتے ہیں ہوپ کہتے ہیں امید کو امید کو یعنی اپنے اندر جب تک یہ امید نہیں پیدا کرتے ہیں اور امید آپ کے اندر کب پیدا ہوں گی جب آپ یہ سوچوں گے کہ اللہ نے مجھے پیدا کس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارا اصل جو مقصد ہے آدمی ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے نا امیدی کا شکار کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ صرف روٹی کپڑا اور مکان جورو بچے اور دکان اتنے وہی زندگی سمجھتا ہے زندگی کا اس سے بھی بڑا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے پتا ہے آپ کو وہ مقصد ہے اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کس لیے کیا اسی لیے تو پیدا کیا قرآن پاک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کو حکم دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر کہ تم بہترین امت ہو کیوں بہترین امت ہم کو فرمایا اس لیے کہ ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی آگے ہماری ذمہ داری ویان کی گئی کہ تم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو بری باتوں سے روکتے ہیں تو اصل جو ہے محترم دوستوں ایمان والا اگر ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گیا آپ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانونا آپ میں ایک ہوپ پیدا ہوں گی میں آپ کو واقعہ سنا کر بتاتا ہوں اور پریکٹیکل واقعہ ہے جس انسان کے ساتھ میں یہ پیش آیا تھا اسی انسان نے یہ واقعہ سنایا تھا جاپان کے اندر سب سے پہلی جو جماعت گئی تھی وہ جماعت بھی ایک ہوتل میں جا کر رکی اور وہ جو جماعت ہوتل میں رکی رکنے کے بعد میں اس جماعت کے اندر جو ساتھی تھے اب وہ لوگ جو ہے روزانہ ملاقاتے وغیرہ کے لیے نکلتے کہ بھائی کہیں کوئی ایمان والا مل جائے کہیں کوئی مسلمان مل جائے تو ان لوگوں نے تعلیم وغیرہ ان کی تیہ ہوتی تھی اب وہ جو تعلیم ہوتی تھی ہوتل کے کمرے میں ہی کیا کرتے تھے تو ہوتل کے سامنے ہی ایک بہت بڑا گارڈن بنا ہوا تھا خوبصورت تو ان لوگوں نے کہا بولے ہوتل میں بیٹھے بیٹھے تعلیم کرتے ہیں چلو باہر جا کے جو ہے گارڈن پورا کھلا ہوا ہے اوپن ہے کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ جو ہری ہری گھانس ہے اس پہ بیٹھ کر تعلیم کریں گے تو تھوڑا سا یعنی ہمارے تعلیم کی جو نورانیت ہے اور بھی پھیلیں گے اب ساتھی جو ہے اس گارڈن میں پہنچے گارڈن کے بیچ میں بیٹھے بیٹھنے کے بعد میں جو ہے وہاں بیٹھ کر تعلیم کرنے لگے اب جب تعلیم کرنے لگے تو ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تھوڑے دوری پر اور نہایت ہی غمگین نظر آ رہا ہے تو جو امیر صاحب تھے انہوں نے ایک ساتھی کو تعلیمی ملاقات کے لیے تعلیمی گشت کے لیے بھیجا بلے جاؤ بھائی اس کو بلا کے لاؤ تعلیم میں بیٹھے ایشین جو لوگ ہیں ان کے سامنے جب کوئی دوسرے ملک کا فرد بات کرے یا کچھ بھی ان سے جو ہے بات کرے آپ تو وہ بیچارے بہت ہی نرم مزاج ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاق ایسے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ چیز میں نے دیکھا ہوں میں اس سے پہلے بتاتے رہتا ہوں مثالوں کے اندر کہ چائنہ میں بھی میں نے دیکھا ہوں کہ وہاں کے پولیس والوں میں بھی وہ اخلاق ہے جو انڈیا کے اکابیرین میں بھی نہیں ہیں اللہ حفاظت فرمائیں تو وہ علاقے میں لوگوں میں اتنی نرمی ہوتی ہے تم نے کسی کو پتہ پوچھے تو گاڑی میں بٹھا کے آپ کو وہاں لی جا کے چھوڑ دیں گا وہاں لوگوں میں اتنی نرمی ہے وہاں پہ فٹ پات کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں ملیشیا کے اندر بات کرتے ہوئے فون پر اور میں نے دیکھا کہ روڑ پہ کاروں کی لائن لگ گئی ہوئی ہے کیوں لوگوں کو لگا شاید میں روڑ کروس کرنے والا ہوں تو وہ کار والا جو ہے کھڑا ہو گیا اپنی کار لے کر مطلب وہاں لوگوں کا مزاج ایسا ہے اتنی نرمی اتنا پیار اتنا رسپیکٹ ہے لوگوں کے مزاج میں تو تعلیم جو چل رہی تھی اب وہ جو آدمی تھا وہ خود اتنا غمگین تھا ٹینشن میں تھا پریشانی میں تھا لیکن ہمارے ساتھی نے جو تعلیمی گشت کرنے والا ہے اس نے جا کے جو اس کو تعلیم میں آنے کی دعوت دیا تو وہ فوراں آکے بیٹ گیا مطلب یہ نہیں ہے اس نے انکار نہیں کیا یا ہمارے پاس کئی کو آیا رہے اس کے بعد آنا نہیں ہے تعلیم وغیرہ کی دعوت دینے کے واسطے وہ مزاج نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کا وچھارہ خاموشی میں اٹھا آکے وہ تعلیم میں بیٹ گیا اب تعلیم میں جب بیٹھا تو تعلیم میں بیٹنے کے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو غنودگی آنے لگی غنودگی کسے کہتے ہیں غنودگی کہتے ہیں نیند آنے لگ گئی اس کو ایسے جھٹکے لگنے لگے تعلیم میں بہت سارے ساتھی نہیں گیا ایسا سوتے ہیں پھر کبھی ایسا جھٹکا لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی غنودگی تاری ہو گئی اب جب اس پہ غنودگی تاری ہو گئی اور ایسے جھٹکے لینے لگا اور اس کے بعد میں اس کا ہاتھ کا جو بیلنس تھا وہ چھوڑ گیا اور بس وہ اسی کے اوپر لیٹ گیا تھوڑی دیر تک جو ہے وہ لیٹا رہا اس کے بعد ایک دم سے اس کو لگا رہے میں تو تعلیم میں بیٹھا ہوا ہوں پھر اٹھ گیا ہوا اٹھنے کے بعد میں اس نے امیر صاحب سے پوچھا ساتھیوں سے پوچھا رہے بھائی تم لوگ کیا پڑ رہے ہو تو بولے یہ حدیث کی تعلیم ہے اس نے کہا تم کو معلوم ہے میں یہاں کیوں بیٹھا تھا بولے نہیں معلوم بولے میں اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے یہ گورنمنٹ کا آفیس ہے اور یہاں پہ جس کو بھی مرنا ہے جو آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے خودکشی کرنا ہے بول کر تو بولے میں نے بھی اپلیکیشن دیا تھا پورے ریزنس بتایا تھا وہ میرا اپروال بھی ہو گیا تھا اب وہ جہاں جس جگہ پہ خودکشی دی جاتی ہے بازابتہ جو ہے پوری مشینیں لگا کہ اس کو کچھ انجیکشن وغیرہ دیتے ہیں تو بولے ابھی میرا نمبر وہاں پہ آنے میں ٹائم تھا تو میں سوچا چلو جب تک یہ گارڈن میں ہی میں انتظار کرتے بیٹھا تھا بولے اپنا نمبر آنے گا یعنی وہ مرنے ہی والا تھا بولے میں مرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا تھا لیکن ابھی میں آپ لوگوں کے یہ تعلیم میں بیٹھا اور مجھے نیند آنے لگ گئی تو میں تو پریشان ہو گیا کیونکہ جس نیند کے لیے میں نے امریکن ڈاکٹر سے علاج کرایا یوکے کے ڈاکٹر سے علاج کرایا جاپان کے بڑے بڑے ڈاکٹر سے میں نے جو ہے بڑے بڑے جو سائیکائٹریسٹ ہے ان سے میں نے اپنا علاج کرایا مجھے نیندی نہیں آتی تھی یہ کیا ہے کیا تم لوگوں کے پاس میں فارمولا نسخہ یہ تعلیم یہ ہے کیا what is this going here یہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند آ رہی ہے تو پھر امیر صاحب نے اس کو سمجھائے بولے دیکھو یہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے نبی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ساری اس کو دین کی باتیں بتائیں اس نے کہا ویسے تو دیکھو ابھی میں مرنے ہی والا تھا بولے زندگی تو میری کیونکہ میرے پاس پروپرٹیز کی مال کی دولت کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی زندگی میں سکون ہی نہیں تھا اب مرنے تو والا ہی تھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ کب تک ہے جاپان میں میں تمہارے ساتھ میں ہی رہتا ہوں وہ ایمان میں داخل ہو گیا اللہ نے دیکھو اس ملک میں ایک رہبر عطا فرما دیا اس کے بعد محترم دوستو جب یہ لوگ انڈیا آنے لگے تو اس کو ساتھ میں لے کر آئے یہاں پہ اس بندے کے چار مہینے لگے اور وہی انسان اللہ نے اسی شخص کو دعوت و تبلیغ کا بانی بنایا جاپان کے اندر اسی انسان کو وہی اس نے ہی جا کے وہاں پہ پھر بنیاد ڈالی اور پورے ملک میں دعوت کا ایک ماحول پیدا کیا وہ انسان جو خودکشی کرنے والا تھا لیکن خودکشی کرنے تک اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس کے زندگی کا مقصد کیا ہے لیکن اس کا نمبر آنے میں تاخیر ہو گئی اللہ کو اس کو ہدایت دینا تھا اور اتنی ہی تاخیر کے اندر اس کو اپنے زندگی کا اوریجنل مقصد پتہ چل گیا کہ میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ نے مجھے دین کی دعوت کے لئے پیدا کیا تو اس نے اپنی خودکشی تو ختم ہو گئی لیکن اس کے زندگی میں ایک نئی ہپ ایک امید پیدا ہو گئی کہ مجھے اب میرے پورے ملک میں ہدایت کی ہوایں چلانی ہے اور اللہ نے اس کو اسی ملک کے دعوت کے کام کا ذمہ دار بنا دیا جس نے اپنے ملک میں جا کے کیونکہ اب مقصد آ گیا اس کے سامنے کہ اس شہر میں کیسے دعوت دینا ہے اس شہر میں کیسے دعوت دینا ہے اس بستی کے لوگوں تک دعوت کیسی پہنچانا ہے ہمارے پڑوس کے جو جزیرے ہیں ان میں جا جا کر کیسی دعوت دینا ہے لوگ جڑتے گئے دعوت کا کام بڑھتا گیا آج اس ملک میں جتنا بھی دعوت کا کام ہے جتنا بھی آج آپ کو معلوم ہے جاپان کا حال کیا ہے جاپان کے اندر جگہ کی بہت قلت ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر ٹوکیو ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہئے سب سے بڑا سب سے زیادہ پوپیلیشن ٹوکیو شہر کا ہے جگہ وہاں پہ اور دنیا میں سب سے مہنگا شہر بھی وہی ہے کیونکہ وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ مسجدے جو ہے مسجدے وہاں پہ چلنے والی مسجدے بنی ہوئی ہے جیسے جو کنٹینر ہوتا ہے اس شکل کی مسجدے خود گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے وہ چلتی پھرتی مسجدوں کی جگہیں تیہے وہ جگہوں پہ لی جا کے ان کو کھڑے کرتے ہیں لوگ وہاں دن بھر نمازیں پڑھتے ہیں بعد میں وہ مسجدے بھی چلی جاتی ہیں یعنی آپ اس پر سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اسلام وہاں پہ کتنی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے کون آدمی ہے وہ انسان ہے جو خود خودکشی کرنے والا تھا جب تک کہ اس کو اپنے زندگی کے مقصد کا پتا نہیں تھا اور جب زندگی کے مقصد کا اس کو پتا چل گیا اس نے پورے ملک میں ایسا ماحول بنا دیا آج اسی ملک کے اندر چلتی پھرتی مسجد گورنمنٹ کو بنانا پڑ رہی ہے تو ہمارا مسئلہ یہی ہے یہ جتنے مسلمان جو خودکشی کرنے والے ہیں اصل یہی ہے کہ انہوں نے زندگی خالی روٹی کپڑا اور مکان جورو بچے اور دکان اس کو سمجھ لیا ہے اس کو مقصد سمجھ لیا اسی کو مقصد سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے جو صلاحیت مند لوگ تھے وہ بھی روٹی کپڑے کے چکر میں ان کی صلاحیتیں برباد ہو کر اسی کے اندر وہ لگ گئے ہوئے ہیں اور آج ان کا حال بھی وہی ہو چکا ہے اس لیے میرے محترم دوستو زندگی کے مقصد کو پہچانو زندگی کے مقصد کو پہچانو جب زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ میرا خلیفہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ ہم کو خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے بارے میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتِنُ خُرِجَتْ لِلْنَّاسِ ہم کو لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور ہم اگر اپنے مقصد کو بھول کر روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں اگر ہمارے روٹی کپڑے کے کچھ مسائل پیدا ہو جائے اور زندگی سے اتنے زیادہ نا امید ہو کر اپنی زندگی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے تو ہمارے سے زیادہ ہم یعنی محروم کون ہو سکتا ہے مجھے آپ بتائیے اس لئے محترم دوستو مقصد کو سمجھو مقصد کو اللہ نے آپ کو کس لئے پیدا کیا جب زندگی کا مقصد آپ کے سمجھ میں آئیں گا کہ آپ دائی ہو اسی لئے اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے اور باقی پوری دنیا آپ کے لئے مدعو ہے یہ مقصد آگئے آپ کے زندگی کے سامنے اس کو مقصد بنا کر اگر زندگی جیوں گے تو زندگی جینے کی آپ میں امیدیں پیدا ہوں گی اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوں گا کہ میں دین کی دعوت کو لے کر دنیا کے چپے چپے تک کیسے پہنچوں اللہ تعالی سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور پہچھاننے والا بنائیں اسی طریقے سے اگر آپ کے دنیا کے کچھ مسائل ہیں کچھ پرابلمس ہیں روٹی کپڑے کے بھی تو میری آپ سے درخواست ہے بعض لوگ بہت سارے لوگ جن کے روٹی کپڑے کے جو پرابلمس اور مسائل ہوتے ہیں وہ خالی اپنے دل میں اس کو چھپا کر رکھتے ہیں وہ مسائل اپنے ماں باپ کے سامنے رکھو اپنے رشتہ داروں کے سامنے رکھو اپنے برادری خاندان والوں کے سامنے رکھو اپنے سسورال والوں کے سامنے رکھو اپنے بھائیوں کے سامنے رکھو اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے سامنے رکھو کہ بھائی میں فیلحال ان مسائل کا شکار ہوں میرے لئے کچھ کرو تو جب آپ اپنے رشتہ دار ہو اور پرابلم یہ ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ماں باپ کو کیسے بولوں بھائیوں کو کیسے بولوں سب کو تو معلوم ہے کہ میں تو بہت بڑا انسان ہوں میری پوزیشن ایسی ہے اگر میں اپنے غریبی کے حالات لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو پھر میرے لیے ارے بھائی ایسا نہیں ہے جب تک آپ دوسروں کو اپنے حالات نہیں بتاؤں گے آپ کے ماں باپ کو آپ کے بھائیوں کو آپ کے بہنوں کو آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے سسرال والوں کو ان کو پتا کیسے چلے گا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے لیکن ان لوگوں کو بتانا ضروری ہے نا کیونکہ جب تک رشتہ دار رشتہ دار کے کام نہیں آئیں گے ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے مسائل حل کہاں سے ہوں گے اور رشتہ داروں کا بھی کام ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی سسرال والے ہیں داماد کے گھر کی ذرا خبر لے بیٹی کے گھر پہ کھانے کو ہائی کیا نہیں داماد کس حالات کے اندر ہے کئی ایسا نہ ہو کہ داماد اٹھ کر خودکشی کر لے اور وہ بیچاری جو ہے اور اس کے معصوم معصوم بچے کا کوئی پرسانے حال نہ رہے ایسا نہ ہو اس لیے میرے محترم دوستو پہلے تو ہر انسان وہ اپنے زندگی کا مخصص سمجھے اللہ نے اس کے دین کے لیے ہم کو پیدا کیا دوسرے نمبر پہ ایک دوسرے کے ہم ضروریات کا بھی خیال رکھے ایک دوسرے کے ہم معاملات کا بھی خیال رکھے اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آدمی بھی خود اگر حالات کا شکار ہے تو اپنے رشتے داروں اپنے گھر والوں کے سامنے کیونکہ یہ مسائل باہر والوں کے حل کرنے کے نہیں یہ گھر کیا گھر میں حل کرنے کے مسائل ہوتے ہیں اور گھر والوں نے یہ سمجھ نہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے لوگ وہ غریبوں کے اندر ہزاروں روپیے تخصیم کر رہے ہیں ان کے نام پہ کٹ باتے جا رہے ہیں اور ان کی سگی بہن بھی وہاں پہ کٹ لینے کے واسطے لائن میں کھڑی ہو بھی ہے ایسا مت کرو اللہ کے واسطے پہلے اپنے بہنوں کا بھائیوں کا رشتے داروں کا گھر والوں کا خیال رکھو بات میں جو ہے پوری دنیا کے لیے داتا اور حتمتائی بنو اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ